جب آنکھیں کھولو کلسوم باؤ جی کلسوم باؤ جی کلسوم نواز باؤ جی کو تنہا چھوڑ گئیں نواز شریف کی اہلیہ بیگم کلسوم نواز 68 برس کی عمر میں انتقال کر گئیں کلسوم نواز طویل عرصے سے کینسر کے مرض میں لندن کے ہسپتال میں زیرے علاج تھیں گزشترہ طبیعت خراب ہونے پر وینٹی لیٹر پر رکھا گیا تھا بیگم کلسوم نواز کی میت لاہور لائی جائے گی تدفین جزاتی عمرہ میں ہوگی شہباز شریف جسد خاکی لینے کے لیے آج برطانیہ جائیں گے مسلم اگنون نے تین روز کے لیے تمام سیاسی سرگرمیاں منسوخ کر دیں وزیراعظم کی میت لانے کے لیے برطانوی ہائی کمیشن کو تاب ان کی ہدایت نواز شریف مریم نواز اور کیپٹن ریٹائر سفدر جاتی عمرہ پہنچ گئے تینوں قیدیوں کو بارہ گھنٹے کی پیرول پر رہائی دی گئی جبکہ شہباز شریف نے محکمہ داخلہ پنجاب کو پانچ دن کی پیرول پر رہائی کی درخواست دی تھی محکمہ داخلہ پنجاب نے جاتی عمرہ میں تین کمروں کو سب جیل قرار دے دیا جاتی عمرہ میں سیکیورٹی کے سخت انتظامات کیے گئے بیگم کلسوم نواز 1950 میں لاہور میں پیدا ہوئی بیگم کلسوم نواز کا پاکستانی سیاست میں اہم کردار رہا بیگم کلسوم نواز تین بار خاتون اول پاکستان بنی انیس سو نینانوے سے دو ہزار دو تک مسلم لیگنون کی سادر رہی سبائی اور قومی اسمبلی کی رکن بھی منتخب ہوئی شہباز شریف کا اپنی بھابی کی وفات پر گہرے دکھ کا اظہار سادر مسلم لیگنون بولے کلسوم نواز کی وفات سے ایک اہد کا خاتمہ ہو گیا نون لیگ اور جمہوریت کلسوم نواز کی کرزدار رہے گی پہلی دستیاب فلائٹ سے لندن جاؤں گا وزیراعظم اور آرمی چیف کا بیگم کلسوم نواز کے انتقال پر اظہار افسوس وزیراعظم اور سبائی وزراء کی غم زدہ خاندان سے دلی ہمدر دی آصف علی زرداری سمیت دیگر اہم سیاسی شخصیات کا بھی دکھ کا اظہار وقلا برادری بی شریف خاندان کے غم میں برابر کی شریف بیگم کلسوم نواز کی وفات پر کارکنان کی آنکھیں نم جاتی عمرہ مارڈل ٹاؤن نصفیر آباد دفتر میں سوک کی فضاء عظمہ بخاری عبدیدہ ہو گئیں تہمینہ دولتانہ بھی غم سے نیڈھال کرنڈار کی آنکھوں میں بھی آنسو اپنی لیڈر کو یاد کر کے روتی رہی بہت نفیس خاتون تھی میں نے اپنی زندگی میں شاید اتنی کمپلیٹ نفیس خاتون نہیں دیکھی اگر کریلو زندگی میں دیکھے تو ایک بہت پرفیٹ خاندانی خاتون تھی اور اگر سیاست میں لیکھا جائے تو جب ضرورت پڑی اس ملک کی جمہورت کے لیے اس کے لیے وہ کھڑی ہوئی بیگم کلسوم نواز کی تدفین جاتی عمرہ میں ہوگی حسن اور حسین نواز کی واپسی کا فیصلہ وہ خود کریں گے رانہ سنا اللہ کلسوم نواز نے ہر مشکل وقت میں پارٹی کی قیادت سنبھالی کلسوم نواز کی سیاستی بصیرت لائے کے تحسین ہے پرویز ملک کلسوم نواز کی بیماری کو ڈراما کہنے والوں کو اب شرم آنی چاہیے نون لیگ کا ہر کارکن اس وقت صدمے سے دوچار ہے خاجہ عمران نظیر اور لیگی رہنماؤں کی میڈیا سے گفتگو دستے نے گارڈ آف آنر پیش کیا محمد طاہر کہتے ہیں پنجاب میں جرائم دیگر صوبوں سے زیادہ ہیں پولس کو سیاسی دباؤ کے بغیر میرٹ پر انصاف دلوانا ہوگا کی پی کے کی طرح پنجاب میں بھی پولس اب آزاد فیصلے کرے گی پولس افسران کی تبدیلی کا فیصلہ محارم کے بعد ہوگا پولس کے کام میں کوئی مداخلت نہیں کر سکے گا مکمل طور پر غیر جانب دار اور عوامی پولس بنائیں گے وزیر اعلیٰ پنجاب کی زیر صدارت پولس ری فارمز کمیشن کی تشکیل کے حوالے سے تجاویز پر غور چیف سیکریٹری ناصر درانی ایڈیشنل چیف سیکریٹری داخلہ اور متعلقہ حکام کی جلاس میں شرکت پنجاب سیول سیکریٹیریت میں بڑے پیمانے پر اکھار پیچھاڑ ایڈیشنل چیف سیکریٹری پنجاب تارک نجیب میمبر بورڈ آف ریوینیو تائیونات کیپٹن ڈیٹائیڈ اجاز احمد کو ایڈیشنل چیف سیکریٹری پنجاب لگا دیا گیا گریڈ بیس کے خاکان بابر علی مرتضی نبیل جاوید افتخار سہو سمیت سات افسران کا سن تبادلہ حارون رفیق علی بہادر قاضی کی خدمات خیبر پختون خاک سپرد ناصر جاوید اور اصداللہ کو اسٹیبلشمنٹ ڈیویزن ریپورٹ کرنے کا حکم نوٹیفیکیشن جاری پنجاب یونیورسٹی کے پروفیسر کی کتاب میں پاکستان کے غلط نقشوں کی اشاعت کا معاملہ سبائی وزیر ہائر ایڈوکیشن یاسر ہومائیوں سرفراز کا نوٹیس کشمیر کو بھارت کا حصہ دکھانے پر یونیورسٹی انتظامیاں سے جواب طلب موٹر سائیکل چلانی ہے تو ہیلمٹ پہننا ہوگا تیس ستمبر سے بغیر ہیلمٹ کے موٹر سائیکل چلانے والوں کو ایک ہزار روپے جرمانہ کرنے کا حکم عدالت کا محرم کے پہلے اشرے میں ہیلمٹ پہنے سے متعلق شہریوں میں شعور اجاگر کرنے کا حکم گاڑی اور موٹر سائیکل کا لائسنس میرٹ پر جاری کریں جسٹس علی اکبر قریشی اور انسٹریم منصوبے میں پھر تبدیلی پی سی ون تیار اور انسٹریم جین مندر سٹاپ کو ایم او کالیج میکرو بسٹاپ سے ملانے کا منصوبہ جین مندر پر پیڈیسٹرین انڈرپاس بنایا جائے گا منصوبے پر ایک ارب ساٹھ کروڑ روپے لاغت آئے گی ای ایم ای سوسائٹی گھر میں ڈکیتی مضاحمت پر خاتون قتل باردات میں گھریلوں ملازمہ اور اس کا بھانجہ ملوث ہے ستر سالہ صفیہ بی بی کو سر پر بھاری چیز مار کر قتل کیا گیا پولیس اور فرانسک ٹیموں نے جائے وقوعہ سے شواہد اکٹھے کر لیے انڈرمیڈیئر کے پوزیشن ہولڈرز کے نامو کا اعلان پنجاب کالج کی شاندار روایت برقرار پہلی تینوں پوزیشنز اپنے نام کر لیں کشف سناولہ کی گیارہ سو میں سے ایک ہزار باسٹ نمبر لے کر پہلی پوزیشن سجل تارک نے ایک ہزار اٹھاون نمبر لے کر دوسری پوزیشن حاصل کی کشف علی نے ایک ہزار ترپن نمبر لے کر تیسری پوزیشن اپنے نام کر لی انزمام الحق کا بیٹے کی سیلیکشن کے لیے جونئر چیف سیلیکٹر کو فون کرنے کے معاملے پر ویڈیو پیغام انزمام الحق نے کہا کہ میں نے اپنے بیٹے کی سیلیکشن کے لیے جونئر چیف سیلیکٹر کو فون نہیں کیا فون کے بارے میں آج چیرمن پی سی بی سے تحقیقات کا مطالبہ کریں گے اور ٹیم ایشیا کپ میں بھرپور کارکردگی دکھائے گی بیٹنگ بالنگ اور فیلڈنگ متوازن ہے بابر آزم کی ٹیم میں ریڈ کی ہڈی کیسی احسیت ہے چیف سیلیکٹر انزمام الحق کی میڈیا سے گفتگو